قرآن کریم سے مضبوط تعلق پیدا کرنے کے مراحل چنانچہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سنیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور مسلمانوں جب قرآن پڑھا جائے تو جی لگا کر سنیں اور چپ رہو تاکہ اللہ کی مہربانے کے مستحق ہو جاؤں دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں چنانچہ اللہ اشارت فرماتا ہے اَلَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَطُلُونَهُمْ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرُ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِونَ کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے تیسی چیز قرآن کریم کو حفظ کریں چنانچہ اللہ اشارت فرماتا ہے بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ یہ قرآن تو صاف اور واضح آیات میں ہے جو ان لوگوں کے سیروں میں محفوظ ہے جن کو علم دیا گیا اور ہماری آیات کو ماننے سے انکار صرف وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں چوتھی چیز قرآن کریم کی آیات اور معنی پر غور و فکر کریں جوانچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور اہل و اقل و دانش اس سے سبق حاصل کریں پانچویں اور آخری چیز قرآن کریم کی احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں چونچہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو قرآن کو غور سے سنتے ہیں پھر اس کی بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے حق کی راہ دکھا دی ہے اور یہی لوگ اقل سلیم رکھنے والے ہیں شنانچہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کا قرآن کریم سے مضبوط سے مضبوط تر تعلق پیدا فرمائے اور ہمیں قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین